اتنی سی حسرت ہے اتنی سی حسرت ہے میرے دل کی آقا مجھے اپنا جلوہ دکھا دے ہو جیے بہت اچھے کیا لہجہ ہے بھائی ماشاءاللہ کیا ترنب ہے دکھا دیجئے نا مجھے اپنا جلوہ دکھا دیجئے نا الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علام اللہ نبی بادہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الوظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک ہو مسلم حرم کی پاس پانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاکے کا شکر حضرات آج کے اس مجلس میں اپنے دل کی دھردن اپنے ضمیر کی آواز اور اپنے قلب کی دائیہ کو پیس کرنے کی کوسس کروں گی اپنے ضدوات پر قابو پا کر سنزدگی کے ساتھ کچھ کہنا سا ہوں گی مجھے امید ہے کہ آپ حضرات بھی سنزدگی و مدانت کے ساتھ سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی نیت سے میری گزارشات پر غور فرمائیں گے دعا بھی تیزی اللہ تعالیٰ مجھے شہی کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں آمین انداز بیاں گرچے بہت شوق نہیں ہے انداز بیاں گرچے بہت شوق نہیں ہے سعیت کے اتر جائے تیرے دل میں میری بات حضرات آج کل کی پوری دنیا الگ الگ فتوں میں بٹی ہوئی ہے الگ ناس جدہ جدہ رنگوں نسل ہے کوئی کسی خطے کی پوزہ کرتا ہے کوئی کسی دیوی کا پرشتار ہے کوئی کسی بدھ کی پوزہ کرتا ہے کوئی سورج کو مانتا ہے کوئی چاند کے آگے اپنے پیسانے جھکاتا ہے جنگوں نسل پر جھگ رہے ہیں کہیں قبیلہ کی بات پر جنگوں خنریزی کی نوبت اب تو اس اس بات پر ہے کہ او قوم جس کا نبی ہے جس کا قرآن ہے جس کا خدا ہے جس کا حرم ہے جس کا طریقہ ہے جس کا قبیلہ ہے جن کا نفع و نفصان ہے جن کا دین و ایمان ہے سریعت و بذہب کی بنیاد متحد جن کے رہنے سہنے کے اتوار متفق جس کی حقیقت و ماہیت میں افتانیت ایسے قوم ایسے افراد ایسے دین و ایمان کے ماننے والے حضرات بھی اس رنگوں نسل اور جات و پات کے دم فرید میں فس گئے ہیں ان میں بھی زنگوں خون کی نام پر جھگڑوں کی نوبت آنے لگی ان کا بھی آپس میں اتحاد پارہ پارہ ہو گیا یہ بھی جاہیلیت کے اس دور میں پہنچ گئے جہاں سے انہیں نکالا گیا تھا نفصانیت نے انہیں بھی اس امکگار میں دھکیل دیا جہاں سے چودو سو برس پسٹری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکال کر ایک عقومت و مسابات کا درست دیا تھا میں اب اسی بات پر اپنی تقریر کو ختم کرتی ہوں وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ